ہلو سٹوڈنٹس ایم عبداللہ خیز خیلی آج ہم سیکھنے والے ہیں ریمووال آف ٹو ان انگلش گرامر آج کی کلاس میں میں آپ کو پڑھاؤں گا میں آپ کو سکھاؤں گا ریموال آف ٹو جہاں پر ٹو ہو ان اینی سینٹنس تو اس کو ہم کیسے ٹرانسفارم کریں that is also called as transformation of sentence تو آج ہم سیکھیں گے ریموال آف ٹو آج کی کلاس کے بعد آپ کو کبھی کسی قسم کی کوئی confusion نہیں ہوگی تو ویڈیو کو end تک دیکھے گا اور ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا تو چلی شروع کرتے ہیں to جو ہے it's an adverb اور what do you mean by adverb adverb وہ ہوتے ہیں جو کہ qualify کریں verb کو adjective کو اور another adverb کو sometimes two qualify کرتا ہے preposition کو اور اس کے ساتھ ساتھ sometimes یہ sentence کو بھی qualify کرتا ہے پر اگر ہم جنرل بات کریں تو two جو ہے qualify کرتا ہے verb کو adjective کو یا کسی دوسرے adverb کو adverb is a word which qualifies the meaning of verb adjective or another adverb تو two کو اگر اب meaning کے حساب سے دیکھیں تو اس کو ہم دو پارٹس میں divide کر سکتے ہیں تو first part میں ہے اس کی meaning that is also جو کہ verb کو qualify کرتا ہے اور جو اس کی دوسری meaning نکلتی ہے وہ ہے more than required مطلب ضرورت سے زیادہ جو کہ qualify کرتا ہے adverb کو یا adjective کو چلیے تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ two جو ہے verb کو کیسے qualify کرتا ہے ایک example ہے ہمارے پاس i teach english to اور دوسرا ہے i to teach english اب اگر first sentence کی بات کی جائے تو اس کے اندر to جو ہے after the verb ہے اور جو second sentence ہے ہمارے پاس اس کے اندر to before verb ہے دونوں ہی جگہوں پر to جو ہے verb کو ہی qualify کر رہا ہے لیکن جب to کی place shift ہوتی ہے to جب after the verb آتا ہے تو meaning different ہوتی ہے اسی طریقے سے to جب before the verb آتا ہے تو meaning different ہوتی ہے i teach english to میں english بھی پڑاتا ہوں یہاں پر جو be also کی جو meaning show ہو رہی ہے وشوری فور انگلیش میں انگلیش بھی پڑاتا ہوں لیکن سے i to teach انگلیش میں بھی انگلیش پڑاتا ہوں تو دیکھا جائے تو دونوں کی meaning میں بہت ڈیفرانس ہے صرف اس وجہ سے کہ ایک کے اندر to جو ہے after the verb آیا ہے اور دوسرے sentence میں to جو ہے before the verb آیا ہے آپ ایک اور example دیتا ہوں جیسے کہ ہمارے پاس ایک sentence ہے i take tea تو اس کا مطلب ہے میں چائے لیتا ہوں اب sentence کے اندر after the verb جب اگر ہم to لگائیں گے تو اس کی meaning ہوگی میں چائے بھی لیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کچھ اور بھی لیتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چائے بھی لیتا ہوں اگر کوئی آپ کو بولے کہ میں چائے لیتا ہوں i take tea تو آپ اگر کہنا چاہتے ہو کہ میں بھی چائے لیتا ہوں تو آپ کیا کہوگے آپ کہوگے i to take tea آپ یہ نہیں کہوگے کہ i take tea too اس کا مطلب کیا ہے چائے بھی لیتا ہوں اس طریقے سے جو to ہے وہ as an adverb یا as an adjective کیسے کام کرتا ہے جیسے ہمارے پاس example ہے he is too lazy مطلب وہ بہت ہی زیادہ سست ہے more than required وہ بہت ہی زیادہ سست ہے بہت ہی زیادہ lazy ہے تو یہاں پر lazy کیا ہے lazy is an adjective تو یہاں پر to adjective کو qualify کر رہا ہے اسی طریقے سے یہ پاس جو دوسرا sentence ہے he runs to quickly تو quickly کیا ہے quickly is an adverb تو to جو ہے qualify یہاں پر کس کو کر رہا ہے adverb کو کر رہا ہے so now kinds of remove to there are two kinds of remove to according to their structure first one is without infinitive and second one is with infinitive so infinitive کیا ہے infinitive is actually the base form of verb جو کہ verb کا first form ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہم لگاتے ہیں to لگاتے ہیں like if to watch to think to sleep to drink یہ سب جو ہیں اس کو ہم کہتے ہیں infinitive جب ہم infinitive کی بات کرتے ہیں تو ہم refer کرتے ہیں present infinitive کو now sentence transformation to into so then to into that present will be changed into can't or cannot past will be changed into couldn't or could not and pronoun should be changed according to subject again میں آپ کو ان کے example سکھاؤں گا تو وہاں پہ یہ کلیر ہو جائے گا type number one جو کہ ہے without infinitive اس کے اندر infinitive use نہیں ہوتا ہمارے پاس ایک example کر رہا ہے verb کو تو یہاں پر ہم جو so یا that یہ والا ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے ہم یہاں پر صرف اور صرف لگائیں گے اسی طریقے سے one more example he likes me too یہ ہو جائے گا he likes me also یا ایدھر بھی لگ سکتے ہو یا as well بھی لگ سکتے ہو اس کے بعد ہے type two یہ جو type ہے یہ بہت زیادہ important ہے for your exams اکثر اوقات یہ exams میں آتا رہتا ہے تو ایک example ہے اس کا i am two week to play meaning کیا ہوگی اس کی meaning ہوگی میں اتنا week ہوں کہ میں کھیل سکوں اس کا مطلب میں بہت زیادہ week ہوں کہ میں کھیل نہیں سکتا سب سے پہلے two کی جگہ پہ ہم لکھیں so یہ ہو اس کی جگہ بھی ہم لکھیں گے that تو یہ ہو جائے گا i am so week that card پہ use ہوا ہے i am show کر رہا ہے present کو اگر present use ہوا ہے تو ہم لگائیں گے can't یا cannot اسی طرح can't سے پہلے جو subject ہوگا وہ subject کے حساب سے change ہو جائے گا چلی ایک for example ہے you are too young to join the service تو سب سے پہلے you are to will be changed into so you are so young that اس کے بعد جو ہے you آیا according to the subject اور present ہے اور that is why ہم نے لکھا can't you are so young that you can't join the service rest of the part جو ہے وہ سیم رہے تو بڑھتے ہیں ایک اور example کی طرف ہمارے پاس ایک example ہے they are too lazy to work یہ simple they are so lazy that they can't work ali is too weak to walk ali is so weak that اب یہاں پر آپ ali نہیں لکھ سکتے یہاں پر آپ prefer کرو گے کہ ہی لکھو کیونکہ ali جو ہے وہ ہی ہے تو ali is so weak that he can't walk اسی طرح اگر یہ past میں آتا ہے جیسے کہ she was too weak to walk تو اگر was اور were use ہو تو ہم اس کو could not میں change کریں گے تو she was so weak that she could not walk people were too furious to be controlled so people were so furious that they could not be controlled to change ہو گیا so میں اور again people تو people کون ہیں they تو اس لیے یہ ہو جائے گا they تو sentence بنے گا people were so furious that they couldn't be controlled or could not be controlled اس طریقے سے one more example they were too lazy to work کیا ہوگا they were so lazy that they couldn't work اس کے بعد ہے type 3 تو ہمارے پاس ایک example ہے mount everest is too high to climb here پر اکثر students mistake کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں mount everest is so high that mount everest cannot climb mount everest کوئی انسان ہے جو چڑھ نہیں سکتا ہم یہاں پہ لکھیں گے we cannot climb mount everest is so high that we cannot climb مطلب ہم چڑھ نہیں سکتے mount everest تو خود ایک پہاڑے چلیں میں آپ کو اور example دیتا ہوں it was too cold to go out تو wet کرتے ہیں آپ سوچیں کیا ہوگا yes it was so old that we couldn't go out تو my dear students اس کے بعد ہے type number 4 ہمارے پاس ایک example ہے the car was too heavy for them to lift it اب یہاں پر کیا ہے کہ after adjective یہاں پہ use way for them تو یہ for them کی وجہ سے یہ type different ہو جاتا ہے تو اس کا کیسے بنے گا the car was so heavy that they could not lift it اب جہاں پر for them ہو اگر یہاں پہ for him ہو گا تو یہ he میں convert ہو گا for her ہو گا for them they for us we for you you for me i مطلب اس کے according of full subject لگائیں گے i hope کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے questions آپ بک سے find کر سکتے ہیں اور ان کو solve بھی کر سکتے ہیں مزید questions solve کرنے کے لئے میں آپ کو لنک بھی provide کر دوں گا